اسلام علیکم فرینڈز پاکستان میں خوش آمدی فرینڈز آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم ڈسکس کریں گے ہاو ٹو کیر یور ٹرٹل ان ونٹر سیزن یعنی موسم سرما میں اپنے کچھوے کی حفاظت ہم کیسے کریں تاکہ جو ہے ہمارا کچھوہ نہ تو سردیوں کے موسم میں بیمار ہو اور نہ ہی اس کی موت واقع ہو فرینڈز ہمارے جو بہت سارے ویورز اور سبسکرائبرز ہیں وہ جب سے یہ سردیاں سٹارٹ ہوئی ہیں سردیوں کی آمد آمد تھی تو ہمارے بہت سارے ویورز اور سبسکرائبرز یہ ڈیمانڈ کرے تھے کہ کچھوے کی کیر کے اوپر جو ہے وہ آپ ویڈیو بنائیں کہ ہم اپنے کچھوے کو جو ہے وہ سردی کے موسم میں سردی سے کیسے بچا سکیں تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ ہمارے جو چینل ہے اوشن ریز پاکستان اسے سبسکرائب کریں ریڈ سے سبسکرائب کریں جو بٹن ہے اسے پرس کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف How to care your turtle in winter season فرینڈز سب سے پہلے آپ لوگوں سے ہم جو ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے وہ بڑی امپورٹن بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پرسملی ذاتی طور پر ایسے فش کیپر سے یا ایسے کچھوہ پالنے والے لوگوں سے بلکل بھی ایگری نہیں کرتے جو کہ فش ایکویریم کے اندر جو ہے وہ کچھوہ بزار سے خرید کے لاتے ہیں اور فش ایکویریم میں کچھوے کو ڈال دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فش اور جو کچھوہ ہے ان دونوں کو الگ الگ خصوصیات دیئے ہیں اور ان لوگوں کے الگ الگ رہن سہن کے طریقے ہیں اب آپ کا کچھوہ جو ہے اس کے رہنے کا طریقہ آپ کی جو ایکویریم فش ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے کچھوہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی نہیں تھوک سکتے کچھوے کا جو ہے اس کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ جب چاہے وہ پانی میں تیرتا رہے اور جب اس کا دل کرے وہ پانی سے نکل کے خوشکی والی جگہ پہ بیٹ جائے یعنی کہ کچھوہ جو ہے وہ اس کو باسکنگیریہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کچھوہ جو ہے خوشکی والی جگہ پہ بھی بیٹ کے جو ہے آرام کرنا چاہتا ہے جبکہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فش جو ہے وہ تو اس کو تو 24x7 پانی دندری رہنا ہے لیکن کچھوہ اپنی مرضی سے تیارنا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے ہی وہ خوشکی والی جگہ پہ بیٹھنا چاہتا ہے آپ کچھوے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو ایکویریم میں ڈال دیں اور وہ بچار ہے 24x7 جو ہے وہ پانی میں ہاتھ پانگوئی چلاتا رہے اور دوسرا یہ کہ کچھوے کے اور فش کے رہنسل میں فرق ہو جاتا ہے اس کے انوائرمنٹ میں فرق ہے کچھوے اور فش کی جو فیڈ ہوتی ہے اس میں فرق ہے ان کی ڈائیٹ میں فرق ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ فش کیپرز یا کچھوہ پانے والے جو ہیں وہ فش کے اندر اور کچھوے کے اندر جو ہے وہ فرق محسوس کریں اور اگر آپ نے کچھوہ رکھنا ہے تو آپ کچھوے کے لیے کوئی الگ سے کسی جگہ کا آپ انتظام کر سکتے ہیں آپ جو ہے کچھوے کے لیے جو ہے تھرما پول کا جو باکس ہے ہم نے لازٹر ایک ویڈیو منائی تھی پچھلے سال بلیک پونٹ ٹرٹل کے اوپر آئی بٹن میں اوپر آپ کو جو ہے اس ویڈیو کا لنک آجے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بلیک پونٹ ٹرٹل کی ویڈیو اس میں ہم نے آپ کو ایک تھرما پول باکس دکھایا تھا اس تھرما پول باکس میں ہم نے ایک بہت ہی اچھا سا دھر بنائیا ہوا تھا بلیک پونٹ ٹرٹل کے لیے جس میں ہم نے ایک باسٹنگ گرے کی بنائیا ہوا تھا اس کے علاوہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو میں یہ پیچھے جو ہے آپ کو بیک گراؤنڈ میں ٹرٹل کا جو ہے سپیشل ایکویریم نظر آ رہا ہوگا یہ گلاس کا ایکویریم ہے ٹرٹل کے لیے آپ ایسا بھی بنا سکتے ہیں یا ٹرٹل کے لیے کوئی پونڈ جو ہوتا ہے کوئی پونڈ وغیرہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنے گھر میں تو فرنڈز جو ہے فش اور ٹرٹل میں فرق بہت زیادہ ضروری ہے آپ کو دونوں کو الگ الگ جو ہے وہ انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا چاہیے اچھا اب ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھوے کے لیے الگ سے زیادہ نہیں کر سکتے لوگوں کو شوق بھی ہے کچھوے رکھنے کیا کہ بھئی کسی نہ کسی طرح کچھوے پال دو کسی نہ کسی طرح کوئی اچھی نسل کا کچھوے خرید کے لیے اور اس کو ایکویریم میں ڈال دو وہ بچارہ 24x7 ہاتھ پونڈ مارتا رہے بچارہ مار مار کے اپنے ہاتھ پونڈ چلا چلا کے وہ پانی میں تھک جائے تو اب ایسے لوگ جو کہ انتظام نہیں کر سکتے کچھوے کو الگ سے انوائرمنٹ نہیں پروائیڈ کر سکتے کوئی پونڈ نہیں دے سکتے کوئی تھرما پول کا باکس نہیں بنا سکتے کوئی گلاس کا ایکویریم نہیں بنا سکتے کچھوے کے لیے ان کے لیے پھر ایک جو ہے ہم آپ پہ ایک چیز بتائیں کہ ایک آئیٹم ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ٹرٹل سٹینڈ ٹرٹل سٹینڈ جو ہے اب وہ بناوٹ کے لحاظ سے مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ لکڑی کے ہوتے ہیں کچھ پلاسٹک کے ہوتے ہیں کچھ فائبر کے ہوتے ہیں وہ ٹرٹل سٹینڈ کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ٹرٹل سٹینڈ جو ہے آپ اپنے ایکویریم میں اس میں دو سٹینڈ لگی ہوتے ہیں اسٹیل کی تارے لگی ہوتی ہیں وہ بیسکلی لٹکانے کے کام انجام دیتی ہیں تو وہ ٹرٹل سٹینڈ آپ ایکویریم میں ان تاروں کی مدد سے آپ اندر کی طرف لٹکا دیتے ہیں اور جو ایکویریم کے پانی کا لیول ہے وہ اس جو ٹرٹل سٹینڈ کی جو اس کی جو سرفیس ہے اس سرفیس کے بلکل برابر آپ ایکویریم کا پانی رکھیں تاکہ جو ہے ٹرٹل جو ہے جب وہ تیر تیر کے تیر تیر کے تھک جائے تو وہ جو ہے وہ باسکنگ ایریم نے اس ٹرٹل سٹینڈ کے اوپر آکے بیٹھ سکے ٹرٹل جو ہے وہ ریسٹ کرسکے آرام کرسکے ٹرٹل سٹینڈ کے اوپر تو ٹرٹل سٹینڈ جو ہے وہ آپ کو کسی بھی اچھی بڑی فش ایکویریم شاپ سے ایزی مل جاتا ہے تو یہ بات ہم نے ان لوگ کی ہے جو کہ ہم بلدوبستے نہیں کر سکتے آلق سے ٹرٹل کو کوئی آلق سے انوارمنٹ نہیں پروائیڈ کر سکتے تو اس ٹرٹل سٹینڈ لگا لیں تاکہ آپ کا کچھوہ ہے وہ سدھی کے موسم میں وہ انٹرنل فلٹر کے ٹاپ پہ بیٹھنا فیل کرتا ہے ٹرٹل تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹرٹل سٹینڈ پرچیس کر لیں ایکویریم شاپ سے اچھا بات ہی ہے کہ بہت سارے جو ٹرٹل ہوتے ہیں بہت سارے ٹرٹل جو ہیں وہ سردی جب آتی ہے تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے وہ کچھ جو کارپیس ہوتی ہے جسے شل کہتے ہیں وہ کافی ہارڈ ہوتی ہے اور بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب سردیوں کا موسم جب آتا ہے تو وہ جو اس کا ہارڈ شل ہوتا ہے جو سب اس کی کارپیس ہوتی ہے جو اس کے اوپر کھومپڑی سی بنی ہوتی ہے جیسے ہم شل کہتے ہیں انگلیش میں وہ ٹرٹل جو ہے اس کا جو بلڈ ہے خون ہے وہ کافی لمبے سمیں تک وہ تھنڈا رہتا ہے ٹھیک ہے جب اس کا ٹرٹل کا جو بلڈ کافی لمبے حفظے کے لیے تھنڈا رہتا ہے تو وہ بائیس بنتا ہے ٹرٹل کو تھنڈ لگنے کی وہ ٹرٹل کو اس سردیوں کے موسم میں ٹرٹل کو اگر آپ نے مثال کے طور پر ٹرٹل اپنا فش باؤل میں رکھا ہے تو آپ اس میں پانی رکھ رکھ اپنے اس فش باؤل کو جس میں ٹرٹل رکھا ہے وہ دن میں سال سے آٹھ گھنٹے جو ہے آپ اس کو دھوب میں رکھ سکتے ہیں دھوپ میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ٹرٹل کو سن لائٹ سے پوری بوڈی کو انرجی ملتی ہے اس کی پوری بوڈی کو جو ہے وہ وائٹیمنز پروائید ہوتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ گرمائش لگنی شروع ہوتی ہے جس سے ٹرٹل آپ کا ایکٹیو ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ سردیوں کے موضوع میں ساپ سے آٹھ گھنٹ آپ جو ہے اپنے ٹرٹل کو دھوپ لگوائیں اچھا اب ہم بتائیں آپ کو کہنا ٹرٹل کے لئے دو الگ الگ آئیٹم بھی آتی ہیں وہ بھی آپ کو جو ہے وہ فش ایکویرم شاپ سے مل ہرگز نہ رہے ایک 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 بات یہ بھی ہے کہ جو آپ کی فش ہوتی ہے فش کی نسبت جو ہے زیادہ پوپ کرتا ہے زیادہ پوٹی کرتا ہے وہ گن زیادہ مچاتا ہے تو اسے ہوتا یہ کہ اگر آپ نے ٹرٹل ایک ایک ویرم میں رکھیں گے مچھلیوں کے ساتھ تو جو ہے وہ امونیاں بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہوگا آپ کے ایک بیریم کے اندر اس سے امونیاں کے بڑھنے سے آپ کی مچھلیوں کا بھی پریشانی ہوگی امونیاں سے آپ کی مچھلیاں بھی بیمار ہوگی اور ساتھ ساتھ وہ امونیاں ٹرٹل کیلئے بھی انتہائی نقصان دے تو جو ٹرٹل ہوتا ہے وہ پوپ بہت زیادہ کرتا ہے اور دوسری بار جی بہت سارے مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹرٹل سے جو ہے وہ یعنی کہ کچھ آپ سمجھ لیں کہ ٹرٹل کی وجہ سے کچھ اس ٹرس کا شکار ہو جاتی ہیں وہ مچھلیاں پریشان ہو جاتی ہیں ٹرٹل کے ایکویریم میں ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے ایسی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں جو کہ جو اگریسی مچھلیاں ہوتی ہیں جو جائنٹ بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں ان سے جو ہے وہ ٹرٹل بھی گھبرانا شروع ہو جاتا اچھا ٹرٹل کی ہم آپ کو بتا رہے تھے اس کی آئیٹم کے اوپر کہ ٹرٹل کی کون کون سی جو پروڈکٹ ہیں یا آئیٹم جو ہیں وہ آپ کو فش اکویریم شاپ پر مل جاتی ہیں نمبر وان پر ہوتا ہے ایک ٹرٹل باکس ٹرٹل باکس بڑے اچھے ٹرٹل کے لئے ہوتا ہے آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ ٹرٹل باکس جو ہے وہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں اپنے ٹرٹل کے لئے اچھا دوسری جو آئیٹم ہے جو دوسری پروڈکٹ ہے ٹرٹل کے لئے وہ ہوتا ہے ٹرٹل ٹب ٹرٹل ٹب جو ٹرٹل باکس کے نظبر سائز میں تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور ٹرٹل جو ٹب ہوتا ہے وہ ایک ٹب نمہ چیز بنی بھی ہوتی ہے پلاسٹک ہوتا ہے وہ ٹرٹل کی بنایا گیا ہوتا ہے خاص طور پر ٹرٹل ٹب میں چونکہ ٹرٹل کے پھرنے کی جگہ زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ہوتا یہ کہ اس میں ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں آپ پانی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں پارٹیشن ہوتی ہے اس ٹرٹل ٹب میں اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اور خوشکی کی جگہ ہوتی ہے جو باسٹنگ میری ہوتا ہے جہاں ٹرٹل بیٹھ کے آرام کر سکتا ہے جب وہ تیر کے تنگ آجائے تو وہ باسٹنگ میری میں جا کے آرام کرے تو اس پارٹیشن ہوتی ہے پورشن بنی ہوتے ہیں تو جب سرگیوں کا موسم آتا ہے اور اگر آپ ٹرٹل ٹب خریدا ہوئے یا آپ خریدنے کے خواہش مند دیں کہ ٹرٹل ٹرٹل ٹب دن کے ٹائم آپ اس میں پانی رکھیں لیکن جب شام ہوتی ہے جب شام ڈھلنے لگتی ہے اور سردی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جب جو ہے وہ تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہونے لگتا ہے سردی ہونے شروع ہو جاتی ہے تو پانی 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 نکال دیں پانی نکال کے بعد آپ پانی پورشن ہوگا اس میں کوئی بھی موٹا کپڑا بچھا دیں جہاں آپ نے دن میں پانی ڈالا تھا تب کے اندر ادھر آپ موٹا کپڑا بچھا دینا ہے کوئی اونی کپڑا ہو تو بہت اچھی بات ہے کوئی اور موٹا کپڑا ہو بہت اچھی بات ہے وہ کپڑا بچھا دیں تاکہ جو ہے وہ ٹرٹل جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ پانی میں نہ رہے کیونکہ سردیوں کے موسم میں اگر ٹرٹل آپ پانی کے اندر رہے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا تو آپ اس جگہ پر کپڑا مچھا کے ہم نے جو آپ کو ٹپ دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ اکویریم ڈیٹر افرود نہیں کر سکتے کیونکہ جیسی سردی آتی ہے جیسی ہی جو ہے وہ ٹیمپریچر سردیوں میں ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے تو بنایا ہے اس میں ہیٹر لگایا ہے اس ہیٹر کا جو ٹیمپریچر ہے اس کا ہم نے ٹیمپریچر سیٹ کیا اس وقت ٹوئنٹی ایٹ ڈگری سنٹی گرید پہ اور یہ بلکل اگزیک جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ ڈگری سنٹی گرید پر آکے یہ ٹریپ کر جاتا ہے یعنی کہ اس پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ٹیمپری ڈگری سنٹی گری ہے ٹھیک کہ پلس مای نس ہو جاتا ہے تو جو لوگ ہیٹر جو ہے اپنے کچھوے کے لیے سردیوں میں افور نہیں کر سکتے نہیں خرید سکتے کسی بھی بجائے وہ جو ہے وہ ٹرٹل جب آپ اپنا فریش وارٹر کھلا رکھتے تو پانی آنا شروع ہو جاتا ہے کوسا کوسا سا پانی ٹھیک تو وہ پانی جو ہے آپ دن میں ٹرٹل ٹب کے اندر پانی آپ ڈالیں اور اپنے ٹرٹل کو اس میں چھوڑ دیں تو فرنڈز اچھا اب ہم آپ کو بتائیں ہوتا یہ کہ ٹرٹل جب بیمار پڑتا ہے جب اس کو ٹھنڈ لگ چکی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے کھانا پینہ بند کر جاتا ہے کھانا پینہ بند کر جاتا ہے کہ پہلے تو کھانا پینہ بند کرے گا اس کے بعد آئیس آئس آپ کے کچھوہ ہوگا اس کی آنکھیں جو ہیں وہ آنکھیں اس کی بند ہونی شروع ہو جائیں گی آنکھیں وہ اپنی بند کر لے جائیں اور اس کی آنکھیں سوچ جائیں گی اگر وہ اپنی آنکھیں کھولے گا بھی تو بہت کم سمیے کے لیے بہت کم ٹائم لی آنکھیں کھولے گا پھر جاتی ہے اکثر ٹرٹل کے ساتھ سردیو میں یہ ہوتا ہے اور ٹرٹل کی آنکھیں ہوتی ہیں سردیو میں بلر بھی ہونا شروع ہو جاتی یعنی کہ ٹرٹل کی جو ڈیلے ہوتے ہیں جو اس کی ڈیلے ہوتے ہیں ان کے اوپر بلر ہونا شروع ہو جاتے دھنجلے ہونا مزید علامات یہ ہوتی ہیں کہ جو ٹرٹل کا کارا پیس ہوتا ہے جو اس کا کھمپڑی سی ہوتی ہے اوپر سے سخت شیل جو ہوتا ہے وہ جو ہے اس پہ نا وائٹ وائٹ سے سپورٹ پڑھنا چروع ہو جاتے ہیں وہ اس کا کلر گروب ہو جائے جو نیش کلر ہو گا وہ جانا شروع ہو جائے گا اور جگہ جگہ سے جو شیل ہو وائٹ ہو ہو جائے گا تو اور آپ محسوس کریں گے جب آپ اپنے ٹرٹل کو اٹھائیں گے تو ٹرٹل کا شیل سب جانتے بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے لیکن جب آپ اس کو اٹھائیں گے ٹرٹل کہ آپ کے ٹرٹل جو ہے وہ سردی لگنے کے بعد اب وہ بیمار ہو چکا ہو ہے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ٹرٹل کے اندر وائٹیمن اے کی کمی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وائٹیمن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے اور کیلچم کی کمی ہو جاتی ہے وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی اور کیلچم ان تین چیزوں کی آپ پہ ٹرٹل میں کمی ہونے کی وجہ سے یہ ساری علامات جو ہیں وہ یہ ساری سیمٹم جو ہے وہ ظاہر ہونا چلو ہو جاتے ہیں جب اس کو ٹھن لگے گی وہ جو ایمیون سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے گا اور ایمیون سسٹم ڈاؤن ہوتے ساتھ ہی اس میں جو ہے وائٹیمن ڈی اور کلچم کی کمیون ہی شروع جائے گی تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے ہم آپ کو بتائیں کہ جو اکویریم شاہ پہ ادھر سے جو ہے ٹرٹل کی بقیدہ وائٹ کلر کی 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 ٹیبلیٹس ملتی ہیں زیادہ تر ٹیبلیٹس ہوتی ہیں وہ ٹرٹل ہی بنا بہت ہے وہ یعنی کہ وہ کلشم ہوتی ہے اور وہ ٹرٹل ہی بنا بہت ہے تو وہ کلشم کی جو ٹیبلیٹس ہوتی ہیں وہ خاص طور پر ٹرٹل ہی ہوتی ہیں وہ ٹیبلیٹس ٹرٹل کی جو ٹرٹل خریدیں پرچیز کریں اور اپنے اکویریم میں آپ ڈال دیں وہ آپ ہر دو سے تین دن کے بعد جو ہے آپ ایک ٹیبلیٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں باقی یہ کہ اس کے اوپر ہدایت ساری منشن ہوتی ہیں انسٹرکشن دی ہوتی کہ آپ اس ٹیبلیٹ کو کیسے سمال کر رہا ہے اور کتنا پانی چینج کر کے پھر آپ نے ٹیبلیٹ پانی میں ڈال لی ہیں وہ انسٹرکشن مینشن ہوتی ہیں تو جو ٹیٹل کی ٹیچم ٹیبلیٹ ہوتی ہیں وہ بہت ہی زبردست ہوتی ہیں ٹیٹل کی ٹیچم کی اور وائٹیمنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ جب بھی آپ کے ٹیٹل کو سردی لگنا شروع ہو اور وہ سب سے پہلے جو سمٹم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا بھی نہ چھوڑ جیتا ہے تو آپ اس وقت اپنے ٹیٹل کے اکویریم کے اندر جو ہے وہ اپنے ہیٹر لگا دیں ہیٹر آپ لگا دیں اس کو اٹھائیس ڈگری پہ چالوں کر دیں ہیٹر کو آن کر دیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تب بھی نہیں آپ محسوس ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ ہیٹر لگنے سے بھی کھا پھیلی رہا تو پھر آپ یہ کیلشم کی جو جو ٹیبلٹ ہم نے آپ کو بتائی ہیں فش وائٹیمنز والے کھانے دینا شروع کر دیں یعنی کہ جو لائف فیڈ ہوتا ہے لائف فیڈ میں آجاتے ہیں آپ نے دیکھو گا کہ مٹی جل جہاں مٹی ہوتی ہے لون وغیرہ میں آپ کو ارت وام نظر آتے وہ جو کےچھوے سے ہوتے ہیں لمبے لمبے سے لار رن لائف فیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت بہت زیادہ بہت سور سے پروٹین اور وائٹیمنز کا آپ اس کے پیس کر کے اس بلڈ وام کے جو ارخ وام دوتے ہیں اس کے آپ پیسز کر کے آپ اپنے کچھوے کو ڈال سکتے ہیں اس سے اس کی وائٹیمنز کی اور پروٹین کی اور کاربو کمی پوری ہوگی اس کے علاوہ آپ اپنے ٹرٹل کو مکس سبزیاں دینی شروع کر دیں بہتر طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ سبزی کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے سبزی کے تو آپ اس کے پیسز کرنے کے بعد اس کو بوائل کریں اچھی بوائل چھوٹے چھوٹے پیسی جو ہیں اب وہ سبزی کون سی ہوتی ہے وہ بھی آپ بتا لیٹی کے پتے آپ دار سکتے ہیں جو سیلیڈ لیوز ہوتے سلات پتہ آپ بوائل کر دار سکتے آپ اسپینش دار سکتے جیسے پالا کہتے ہیں آپ مولی اور گاجر کے پتے مولی فل آف نیوٹرینٹس ہوتی ہے یعنی کہ اس میں نیوٹرینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں وائٹیمن اے وائٹیمن ڈی بیج بہا ہوتے ہیں گاجر میں اور گاجر کے پتے میں تو آپ گاجر کے پتے لی اس کو دیں اور گاجر کو باری باری پیس کر کے وائل کر کے وہ گاجر بھی آپ اپنے ٹرٹل کے پانی میں ڈال سکتے ہیں تاکہ ٹرٹل گاجر اور اس کے پتے کھائے اور اس کی وائٹیمن کی جو کمی ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائے اور آپ ٹرٹل جو ہے وہ ایک بار پھر سہت مند ہو جائے اس کے لابہ آپ جو گرین پیس ہوتے ہیں مٹر کے دانے وہ بھی آپ بوائل کر آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پروٹینز کا بہت زبردست سورس جو ہے وہ ہوتا ہے بوائل ایگ ابلیو انڈے ابلیو انڈے ہوں کے باری باری پیس کریں ہیں اور وہ آپ اپنے ٹرٹل کو کھلائیں اس کے لابہ کہتے ہیں ٹڈی ہوگئی وہ آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں اپنے ٹرٹل کو دیں جو کہ پروٹینز وائٹیمنز اور کارگو ہائیڈریٹس کا بہترین سورس ہیں تو ان سے آپ تمام جو ہے ڈائیٹ سے آپ ٹرٹل کی وائٹیمن اے اور ڈی کی کمی کو جو ہے آپ پورا کر ہوتی ہے اور تمام جانوروں کے لئے بہت اچھی ہوتی تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فریش گاجر لے اس کا فریش جوز بنائیں اس میں آپ نے کسی قسم کا کوئی شگر بغیرہ نہیں ایڈ کر نہیں آپ نے جو ہے وہ فریش جوز بنانا ہے گاجر کا اور گاجر کا جوز بنا کے آپ نے اپنے ٹرٹل کو دو سے تین گھنٹی کے لئے اس گاجر کے فریش جوز میں آپ اس کو ڈب کر دینا ہے اس سے ہوگا یہ کہ جو وائٹیمن اے اور دی یہ جو کیرٹ کا جوز جو پروائیڈ کرتا ہے وائٹیمن اے اور ڈی وہ آپ کے ٹرٹل کی جو بوڈی ہوگی اس کے اوپر بھی جوز لگے گا ٹھیک ہے آپ کے ٹرٹل کے موں میں بھی جائے گا اور اگر آپ ٹرٹل کی آنکھیں جو ہیں آئیز جو ہیں وہ بلری ہوگئی ہیں دھندری ہوگئی ہیں یا آئیز کے اوپر فنگس آگی ہے تو جو 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 جوز وہ آنکھوں پہ لگے گا ٹرٹل کی اور اس دھندلی آنکھیں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی آنکھوں پہ اگر فنگس آگی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور وائٹیمن A اور D کی وجہ سے جو ہے آپ کے ٹرٹل کے اندر جد دم ایک بہت اچھی انرجی آئی وہ اچھی طرح اس کی بوڈی کو مل جائے اور فرینڈز اس کے علاوہ جو ہیں ہم آپ کو بتائیں جن ٹرٹل کی آنکھیں جو ہیں وہ سرگیوں کے موسم میں بلر ہو جاتی ہیں ان میں فنگس لگ جاتی ہے اس طریقہ علاج یہ بھی ہے کہ جو نورمل آئی میڈیسن ہوتی ہیں آپ کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جائیں ادھر آپ کو کہیں کہ ہماری آنکھوں میں ٹچرہ سا آنا شروع ہو گیا جا ہماری آنکھیں جو ہیں ان میں بہت زیادہ گند آ جاتا آنکھوں بہت زیادہ تو اس کے لئے ہمیں آئی ڈروپ جاتے کوئی اچھے سا آئی بہت ساری کمپنیوں کے بڑے اچھے آئی ڈروپ ہوتے ہیں آپ جو انسانوں کی آئی ڈروپ ہوتے ہیں آپ کو کسی اچھی کمپنی کے لیں اور وہ آئی ڈروپ جو ہے صبح صبح ایک ایک ڈروپ دونوں آنکھوں میں اور رات کو ایک ایک ڈروپ دونوں آنکھوں میں رات کو ایک ڈروپ تو آپ اس طرح سے جو آنکھوں ہونے ڈروپ ہوتے ہیں وہ بھی آنکھوں کے آنکھوں میں ڈال سکتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے ٹرٹل کے لئے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹرٹل جو ہے وہ سرجیوں کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ تمام قسم کی جو ہے وہ جو بیماریاں ہیں ان سے وہ بچ سکے آپ کا ٹرٹل بیمار نہ ہو یہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں آپ یہ تمام جو ہے وہ تمام قسم کی جو آپ حفاظت اقدامات جو ہیں وہ آپ اپنے ٹرٹل کے لئے آپ کر سکتے ہیں میں آپ بتاتے چلیں کہ ٹرٹل کے لئے جو ہے وہ میڈیسن ہے بڑی اچھی میڈیسن ہے اور یہ انڈیا کی بیسکلی کمپنی ہے بابلز اینڈ ٹربلز کے نام سے یہ جو میڈیسن ہے وہ جرمنی کی ہے جرمنی میں تیار ہوتی ہے ٹرٹلز کے لئے اور یہ بابلز فور ٹرٹلز اس میں یہ کہ ٹرٹل کو ہر قسم کے بیکٹیریل انفیکشن سے بتاتی ہے اس کی بوڈی پہ اس کی لیکس پہ بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے اس سے بچاتی ہے ماؤت فنگس سے بچاتی ہے اگر موہ پہ فنگس لگی گی اسے یہ جو ہے وہ ماؤت فنگس ختم کرے گی اس کے لابہ ٹرٹل کی بوڈی پہ کہیں وونڈ آجائیں کہیں زخم آجائے کسی بھی چیز سے ٹرٹل کو زخم جو ہے وہ لگ جائے تو زخم کو ہیل کرنے میں یہ ٹرٹلز کی جو میڈیسن ہے یہ بہت زیادہ بہت زیادہ افیکٹیو مددگار ثابت ہوتی ہے ٹرٹلز کی ٹرٹلز ٹوپک پہ آپ کو پسند آئی ہوگی اچھا اگر مزید آپ کوئی چیز ہم سے پوچھنا چاہیں تو میچھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ ہم سے جو ہے وہ سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ فیش اور ایکویلیم سے لیٹیڈ پھر نئے